اومیپرازول کا تعلق پروٹان پم انہیبیٹر کلاس سے ہے پروٹان پم انہیبیٹر میدے میں تضابیت کی پیداوار کو کم کرتے ہیں اور اس طرح سے سینے کی جلن کو کم کرتے ہیں جسے ہرڈ برن بکا جاتا ہے اومیپرازول کو کتنے سٹرنٹ میں تیار کیا جاتا ہے اس کے کون سے ڈوزیج فارمز ہیں اور اس کے مشہور برینڈز کیا ہیں اومیپرازول چونکہ ایک پروٹان پم انہیبیٹر ہے اور میدے کی تضابیت کو کم کرتا ہے تو یہ میدے کے اور کون کون سے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے کون سے کانٹرائنڈکیشنز ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کون سے ہیں اور شارٹ میں اس کی فارمائیکوکانیٹرکس کیا ہے یہ تمام پوائنٹ اس ویڈیو میں ڈسکس کے گئے ہیں لیکن تمام پوائنٹ کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے آپ پوری ویڈیو دیکھنے کا احتمام کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ہیلتھ ضرور پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے تاکہ آپ کو اس ویڈیوز کے دنیا میں ہماری ویڈیوز بروقت اور آسانی سے ملتی رہیں 1988 میں میڈیکل یوز کے لیے استعمال ہونے والی امپرازول کو ورلڈ ہیلتھ اورگرنیزیشن نے اپنی لسٹ آف ایسنشل میڈیسن میں بھی شامل کیا ہے اور یہ تقریباً 8th most commonly prescribed میڈیسن ان دی یو ایس میں شامل ہے یو ایس میں یہ او ٹی سی ڈرگ کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے امپرازول کتنے سٹرنٹ اور ڈوزیج فارم میں تیار کی جاتی ہے امپرازول کو 10 میلی گرام 20 میلی گرام اور 40 میلی گرام کے ٹیبلٹ اور کیپسول فارم میں تیار کیا جاتا ہے ٹیبلٹ فارم میں اکثر یہ ڈیلیئیڈ ریلیس ٹیبلٹ فارم میں تیار کیا جاتا ہے اس کو انفیوجن فارم میں بھی تیار کیا جاتا ہے جو کہ 40 میلی گرام فارمولیشن میں آتا ہے اس کے علاوہ اس کو سسپنشن فارم کے لیے اور لیکوٹ فارم میں بھی تیار کیا جاتا ہے اومیپرازول کے فیمس برینڈ میں پریلوسیک، رائزیک، اومیزول، رولنگ، ٹیف انسٹا، انزو، فاسٹ، زولٹار، لوسیک، بائی آسٹرزینیکا اور اوملسیڈ بائی مرک جیسے فیمس برینڈ شامل ہیں اومیپرازول کیسے کام کرتا ہے اومیپرازول کا تعلق چونکہ پروٹان پم انہیبیٹر کلاس سے ہے اور اس کلاس میں تعلق رکھنے والے تمام تر عدویات میدے میں موجود پیرائٹل سلز میں قدرتی طور پر پائے جانے والے پروٹان پم کو انہیبیٹ کرتا ہے اس کے انہیبیشن سے ایچ سیل یعنی تیزاب کی پیداوار کم ہو جاتی ہے یا بلکل ختم ہو جاتی ہے میدے کی تیزابیت سے تعلق رکھنے والے تمام تر میدے کے امراض میں پی پی آئیس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اومیپرازول کو پیپٹک السر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی میدے میں موجود السر کے لیے اس کے علاوہ اگر آنتوں میں جسے ڈوارڈینل السر کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز جسے گرڈ کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اومیپرازول کو زولنجر ایلیسن سائنڈروم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اومیپرازول کو یہ سنفلک ایزوفیجائٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اومیپرازول کو ایچ پائلوری نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے السر کے علاج کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے گرڈ ڈیزیز ایک کرونک ڈیزیز ہے میدے کے ایسی بیماری ہے کہ میدے میں موجود خوراک اور تیزابیت واپس ایسوفیگس یعنی خلق کی طرف آتا ہے جس سے موں میں تیزابیت سینے میں جلن اور چیسٹ میں پین جیسے مسائل سامنے آتا ہے اور اس کے علاوہ ریگرگٹیشن بریتنگ پرابلمز اس کی وجہ سے اکثر موں میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں اور اس تیزابیت کے وجہ سے دان خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس تیزابیت کو دوبارہ ہلک میں آنے سے روکنے کے لیے پی پی آئی کا استعمال کیا جاتا ہے اومیپرازول ایسٹ کی پیداوار کو کم کرتا ہے اور اس طرح سے میدے کی مؤتیزابیت واپس موں کی طرف نہیں آ پاتی اس کی نارمل جو رکمنڈڈ ڈوز ہے وہ بیس میلی گرام ونس ڈیلی ہے اور بعض اوقات یہ چالیس میلی گرام ونس ڈیلی کے حساب سے بھی جی جاتی ہے اور تقریباً یہ چار ہفتوں تک کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گیسٹرو ایسفیجل ریفلکس ڈیزیز میں اومیپرازول کو لانگ ترم ڈیلی مینٹیننس تریپی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تاہم اس دوائی کو اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اومیپرازول کو ایچ پائلوریڈ اسوسییٹڈ السر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے جو کہ میدے کا السر کاس کرتا ہے اس کے علاج کے لیے اومیپرازول یعنی پی پی آئی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کمبینیشن میں دو انٹی بیوٹکس جی جاتے ہیں جس کے وجہ سے اس تھیرپی کا نام ٹرپل تھیرپی کے لاتا ہے اس میں ایک پی پی آئی یعنی اومیپرازول 20 میلی گرام ونس ڈیلی کے حساب سے دیا جاتا ہے تقریباً 14 دن کے لیے اور اس کے ساتھ ایموکسسلین 1 گرام ٹوائس ڈیلی کے حساب سے اور میٹرونیڈازول 500 میلی گرام ٹوائس ڈیلی کے حساب سے مزید چار سے چی ہفتوں تک کے لیے پی پی آئی کا استعمال کیا جاتا ہے ونس ڈیلی ڈوز کے حساب سے اومیپرازول کا استعمال ڈرکس کی وجہ سے جو السر ہوتا ہے یعنی عام طور پینکیلرز کا جاتا ہے اس کی وجہ سے جس میں مفینیمک ایسیڈز یا پھر بروفین یا پھر اور جو ڈرکس شامل ہیں ان کی وجہ سے جو میدے میں السر ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی پی پی آئیس کا استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا ہم اکثر دیکھتے ہیں جب پینکیلر اینسیڈز پرسکرائب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پی پی آئیس کو بھی پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ میدے کی تیزابیت کو کم کیا جا سکے اور میدے کو نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکے اومیپرازول کو پیپٹک السرڈ ڈیزیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاج میں یہ ایچ ٹو انٹیگونیس نامی عدویات سے بہتر ریزلٹ شو کرتا ہے تمام تر پی پی آئیز جس میں اومیپرازول بھی شامل ہے یہ تقریبا 90% تک پیپٹک السر اور ڈوارڈینل السرڈ کو ہیل کرتا ہے ویدن 4 ویگز اور گیسٹرک السرڈ میں اس کا استعمال 6 سے 8 ہفتوں تک کے لیے کیا جاتا ہے اومیپرازول کو زولینجر ایلیسن سینڈروم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے زولینجر ایلیسن سینڈروم جیسی بیماری میں اکثر میدے میں ٹیومر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسٹ کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے علاج میں بھی پی پی آئی کا استعمال کیا جاتا ہے اس بیماری میں اومیپرازول کی جو انیشل ڈوز ہے وہ 60 میلیگرام ڈیلی کے حساب سے دی جاتی ہے اور اس کے ڈوز کو 20 سے 120 میلیگرام ڈیلی کے حساب سے دیا جاتا ہے ایسٹ کی پروڈکشن کو روکنے کے لیے لیکن اومیپرازول کی ڈوز جب 80 میلیگرام ڈیلی سے بڑھ جائے تو پھر اس کو ڈیوائیڈ ڈوزز میں دیا جاتا ہے عام طور پر ٹوائیس ڈیلی کے حساب سے لیکن اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں اس انڈکیشن میں تو اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اومیپرازول کا استعمال عام طور پر بچوں میں نہیں کیا جاتا ہے لیکن اگر کرنا بھی ہو تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کریں ڈیلی ڈوز ہے جبکہ 20 کلو سے زیادہ وزن بچوں کے لیے اس کی جو ڈیلی ڈوز ہے وہ 20 میلیگرام ونس ڈیلی ڈوز کے حساب سے ہے اور یہ ڈوز تقریباً 40 میلیگرام تک بھی انکریز کی جا سکتی ہے اومیپرازول کا استعمال ان مریضوں میں نہیں کرنا چاہیے جن کو اومیپرازول یا پی پی آئیس سے الرجی ہو اومیپرازول کا استعمال جگر کے امراض میں مبتلہ لوگوں میں بھی نہیں کیا جاتا اومیپرازول کے استعمال بہت زیادہ امرسیدہ خاص کر جن کی ہڈیا بوسیدہ ہو ان میں بھی نہیں کیا جاتا ڈرگ ڈرگ انٹریشن آف اومیپرازول کی بات کریں تو اومیپرازول سیب ٹو سی نائنٹین انہیبیٹر ہے لہٰذا اس کا استعمال اومیپرازول اور کلوپلیڈروجل کے استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اور اومیپرازول کو نلف نیور نامی دوائی کے ساتھ بھی بیق وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے اومیپرازول کے زیادہ استعمال سے وائٹمن بی کی ڈیفیشنسی کا سامنا کیا جا سکتا ہے لہٰذا ایسے افراد میں وائٹمن بی ٹو سپلیمنٹ کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ٹو کی ڈیفیشنسی کو کم کیا جا سکے اومیپرازول کا استعمال پریگنٹ اور بریس فیڈنگ خواتین میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر تیرپیوٹک ڈوز میں استعمال کیا جائے لیکن پھر بھی اس دوا کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا فارمسیس سے ضرور مشورہ کریں کانٹرائنڈکیشنس کے بعد بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیشنس آف دا اومیپرازول کے بارے میں تو اومیپرازول کے زیادہ استعمال سے نارمل جو کامن سائیڈ ایفیشنس دیکھنے میں آتے ہیں اس میں شامل ہے ہیڈک ابڈومینل پین کانسٹیپیشن ڈائریا کا ہو جانا فلیکچلنس گیز کا ہونا نازیا اور ومیٹنگ کا ہو جانا اومیپرازول کے زیادہ استعمال سے میدے کی تیزہ بیت کیونکہ کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بیکٹیریل انفیکشنس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور بعض مریضوں میں یہ بلرڈ ویشن اور ٹیسٹ ڈسٹربنس جیسے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریشس کے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے اومیپرازول کی فارمکوکائنیٹکس پروپٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اومیپرازول ایک ایسیڈ لیبائل یعنی ایسیڈ سنسٹیوڈ ڈرگ ہے لہٰذا اس کو انٹیرک کوٹیڈ گرینیولز کی شکل میں ٹیبلٹ اور کیپسول فارم میں دیا جاتا ہے اومیپرازول کو خالی پیٹ دیا جاتا ہے کھانے سے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے دیا جاتا ہے اومیپرازول ریپیڈلی ابزارب ہو جاتا ہے سمال انٹسٹائن کے ذریعے سے اور تقریبا پیک پلازما کنسٹریشن ایک سے دو گھنٹے میں ایچیو ہو جاتا ہے اومیپرازول کی نارمل بائیو ایویلیٹی تقریبا سکسٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور اومیپرازول کے نائنٹی ساون پرسنٹ کی پلازما پروٹین بائنڈنگ ہوتی ہے اومیپرازول کی زیادہ تر میٹابولیزم سائٹوکروم ٹو سی نائٹین کے ذریعے سے ہوتی ہے اومیپرازول کا تقریبا ایک سے دو گھنٹے تک ہوتا ہے جبکہ اس کی ایکسکریشن اسی پرسنٹ یورین کے ذریعے ہوتی ہے جبکہ بیس پرسنٹ بائل یعنی فیسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے اومیپرازول کے حوالے سے یہ خاص خاص انفارمیشن تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایس اومیپرازول کے بارے میں بات کریں گے